اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کالی میرش اور اس کے ساتھ سفید میرش ٹھیک ہے ان دونوں کے بارے میں ڈسکاس کروں گا سب سے پہلے میں کالی میرش کا ذکر کروں گا کالی میرش کا جو تاثیر ہے وہ گرم تاثیر کی ہے تیسرے درجے میں اور خوشک ہے تیسرے درجے کے اندر اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ حازمے کے لئے اچھی ہوتی ہے اور بوک بھی پیدا کرتی ہے نظام حازم کو بہتر کرتی ہے میدے کو طاقت دیتی ہے جگر کو طاقت دیتی ہے اس کے علاوہ دل کی حرکت کو تیز کر دیتی ہے یعنی ہارٹ پیٹس سے تیز ہو جاتی ہے اور باقی کبوتر بازی کے اندر اس کو گرم پانیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح خوراک کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور جو کبوتروں کو ہم خوراک دیتے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم کبوتروں کو بورے دیتے ہیں جیسے دیسی گی کے بورے ہوگے تو ان کے اندر بھی کالی میریش کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کبوتر کی گلے میریشہ پیدا نہ ہو کالی میریش کا جو فائدہ ہے وہ لکوے جولے کے اندر بھی ہے اور اس میں بہت اچھا فنکشن اس میں ہے اور یہ لکوے جولے کو بہتر کرتی ہے جب کبھی برندہ کوئی کبوتر لکوے جولے بھی کا ٹیک ہوتا ہے کسی کو تو آپ اس کی خوراک کے اندر کالی میریش کا استعمال بھی کر سکتے ہو اس سے یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کے جسم سے لکوہ جو ہے لکوہ یہ جولہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ یہاں بھی فنکشن اس کا ہے نیکس یہ ہے کہ کالی میریش کے بعد جو ہے سفید میریش اس کے بارے میں ذکر کروں گا بیسیکلی سفید میریش جو ہے یہ کالی میریش سے ہی بنتی ہے جب ہم کالی میریش کو کچھ ٹائم کے لیے پانی میں پکو گے رکھ دیں اور اس کے جو اوپر شلکہ ہے یا آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا ایک ٹائم آئے گا کہ شلکہ بلکل نرم ہو جائے گا پھر کسی کپڑے سے اس کو ہم مسلیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر سے وائر شلکہ ہے اتر جائے گا اور اندر سے سفید میریش نکلے گی سفید میریش جو ہے یہ کالی میریش کی نسبت زیادہ گرم ہوتی ہے اور اس کی تاثیر زیادہ ہیٹ اپ ہے اور فنکشن یہ ہے اب جب جب تک تو یہ تھا کہ ہم کالی میریش کو استعمال کرتے تھے اس میں اتنی زیادہ گرمی کے الیمنٹ نہیں تھا یہ اس کی ایک حزن یہ تھا کہ کالی میریش تھی اوپر چھلکہ تھی چھلکہ بسیلی تھنڈا ہوتا ہے اور اندر جو میریش ہے وہ گرم ہے جیسے ہم نے کالی میریش میں سے سفید میریش نکالی تو سفید میریش جو ہے وہ گرم تاثیر کی ہے اس کے اوپر جو چھلکہ تھا وہ ٹھنڈی تاثیر کا تھا جب یہ دونوں مل کے ہم پریسی برندے کو دیتے تھے تو یہ تھوڑا سا بیلنس ہو کے تاثیر ہے گرم میں یہ لیکن پھر بھی تھوڑا سا کم گرم ہو کے کسی برندے کو ہم یہ لگاتے تھے اب جب ہم نے کالی میریش کے اندر سے سفید مرش نکال لی تو یہ پیور گرم چیز ہے چیک ہے اس کا کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے کبوتر بازی میں وہ سارے فائدے جو کالی میریش کے میں نے اوپر بتایا میدے کے لیے دل کے لیے جگر کے لیے اور نظام حاسم کے لیے بوک پیدا کر دیئے سارے فرمشن اس کے اندر بھی ہیں یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گا جب ہم خراب بناتے ہیں وہاں پہ ایک فرمشن سفید میریش کا زیادہ ہے وہ یہ کہ جب آپ کا کبوتر پرواز کے دوران آپ نے پرواز میں ڈال دی اور اس کے کندے نہیں چل رہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کبوتر کی کندے میں ریشہ ہے اس لیے وہ جو کندہ مار رہا ہے وہ تھکاوٹ والا ہے اور ذرا سے پرواز کر کے آتا ہے تھکاوٹ میں نظر آتی ہے اور کند شلڈر جو ہے اسی طریقے سے برک نہیں کر رہا پھر آپ گیا کر سکتے ہیں ایسے کبوتر کی خوراک کے اندر سفید میریش کا استعمال کرو گے ایک یا دو دانے اس خوراک میں سفید میریش کا استعمال شروع کر دو چند ہی خوراکوں کے بعد کہ آپ کہہ لو کہ چھ سات دفعہ دینے کے بعد تو آئیسے ایسے اس کبوتر کی کندے سے ریشہ ختم ہو جائے گا اور بالکل وہ کندہ ساب ہو جائے گا اب جو کبوتر وہی کبوتر جو ایک ہفتہ پہلے کندہ صحیح نہیں چلا رہا تھا ایک ہفتے کے اندر اس کبوتر کے کندہ شلڈر مڑے اچھے طریقے سے چلے گا اور وہ آ کے بیٹھے گا تو تھکاوٹ کم محسوس کرے گا اس کی وجہ یہی تھی کہ کندے کے اندر ریشہ تھا اور جس کے وجہ سے برڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا تھا تو یہ کالی میریش اور سفید میریش کا فنکشن ہے پراکوں کے اندر گرم پانیوں کے اندر بھی اس کو بنا کے استعمال کرتے ہیں اور پروازی نسخے جو ہوتے ہیں اس میں بھی کالی میریش کا استعمال ہوتا ہے جہاں جہاں لوگ پرندے کو گرم کر کر آتے ہیں وہاں کالی میریش کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ریشے کو پکلاتی ہے جسم کے اندر خوشکی بھی پیدا کرتی ہے ایک اچھی چیز ہے آپ برندوں کو دے سکتے ہو اور ایسے برندے جن کا بہت زیادہ ویٹ ہے آپ اس کو بھی کالی میریش کا استعمال سے اس کے ویٹ کو کٹرول میں لاسکتے ہو آج کا ٹاپیٹ جو تھا وہ کالی میریش کے اوپر تھا یہ چھوٹا سا ٹاپیٹ ہے اس لئے میں نے سوچا ہے اس کو ریٹیل سے بتا دو تاکہ جو دوست کالی میریش کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا جو استعمال کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا فنکشن پتا چال جائے کہ یہ کالی میریش کے ساتھ کے بینیفٹس کیا ہے تاثیر کیا اور اس کے کہاں کا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ سب دوستوں کو اللہ حافظ